قوم سے پہلا خطاب شہباز شریف کا الیکشن کا اعلان نصر من اللہ و فتح ان قریب الحمدللہ خان صاحب جیت گئے فورے انتخابات ہی موجودہ بہران کا واحد حل ہیں امپورٹڈ حکومت خان کے قدموں میں آگ گری ایک بول سے بارہ جماعتیں کلین بول نگران حکومت پر مشاورت کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کے اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ہنگامی رابطہ سب لوگ جلدی پرام منسٹر ہاؤس پہنچو شہباز شریف کا قوم سے پہلا خطاب کرنے کا فیصلہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ملک میں نئے الیکشن کا اعلان ٹائم لائن بتا دی گئی پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا خان نے امپورٹڈ حکومت کو چت کر دیا اہم فیصلہ ہو گیا ارتالیس گھٹوں میں قوم کو بتا دیا جائے گا خاجہ آصف کا دعویٰ اسٹابلشمنٹ نے امپورٹڈ حکومت کا بیڑا غرق کر دیا غلطی کا احساس ہوتی انہوں نے نئے الیکشن کی حمایت کر دی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ نئے الیکشن کب ہوں گے اور اس الیکشن میں کون سی جماعت جیتے گی آپ کس کو ووٹ کریں گے کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین بڑے بیابرو ہو کر نکلے سنم تیرے کوچے سے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کچھ ایسا ہی سین ہوا ہے بڑی زلط اور رسوائی کے ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو گیا خود نون لیگ نے اعلان کر دیا اہم فیصلے کر لیے گئے آئندہ ارتائز گھنٹوں میں عبام کو اعتماد ملے کر نئے الیکشن کا اعلان مسلم لیگ نون کی عالق قیادت کے درمیان مشاورت مکمل نون لیگ کے پاس دو آپشنز تھیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی تحلیل لندن میں اہم مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ اسمبلی تحلیل کرنے کا ہوا جس کا اعلان شہباز شریف قوم سے خطاب میں کریں گے اگلا ہفتہ انتہای اہم ہے اگلے ہفتے تھیل کی قیمت میں اضافہ یا قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ ہوگا نون لیگ کی آپشنز میں معیشت انتخابات پر فیصلہ کرنے کے لیے تمام سٹیک ہوللز کو مدو کرنا شامل ہے مزید عظم شہباز شریف یا تو ہندن کی قیمتوں میں اضافہ کا سخت فیصلہ لیں گے یا ایک ہفتے کے اندر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اور متفقہ فیصلے کے لیے ممکنہ طور پر قومی سلامتی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں مختلف سٹیک ہولڈرز کو مدو کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے ملک کے معاشری حالہ تشریشناک ہیں اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑے سخت فیصلے درکار ہیں اس طرح کے فیصلوں کی پی ایم ایل این کی قیادت والی مخلوط حکومت کے لیے بہت زیادہ سیاسی قیمت ہوگی جس کے اگز دو ہزار تئیس تک جاری رہنے کی کوئی زمانت نہیں ہے تین سے چھائمہ حکومت میں رہنا بالخصوص پی ایم ایل این کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا جیسا کہ تیل کی سبسیڈی واپس لینے سمیت سخت اور غیر مقبول فیصلے کرنے سے کوئی نہیں بچ سکتا جس سے قیمتوں میں غیر معمول اضافہ ہوگا نون لکھ کی حکومت اگر دو ہزار تئیس تک اسی صورت میں رہ سکتی ہے اگر وہ مشکل فیصلے کرے نون لکھ سمجھتی ہے کہ پیٹرول یہ مصنوعاتی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چاہتی اس پر بھی غور ہو رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف بغیر کسی تاخیر کے وزیراعظم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بولائیں جہاں صدر چیئرن سینٹ سپیکر قومی اسملی صوبائی وزیراعظم چیف جسٹس پاکستان ہائی کورس کے چیف جسٹس اور دیگر کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ موشی مسائل پر بات چیت کی جا سکے کہاں جاتا ہے قومی سلامتی کا فورم ہی قومی سلسونلی تحلیل اور اگلے انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اگرچہ نواز شریف اندھن کی قیمت کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے خواہہ نہیں یہ بحث کی گئے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت ام اضافے کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں اس زمان میں نون لیگ میں اس ایشو پر سی حاصل بحث ہوئی جس میں نواز شریف کو بتایا گیا کہ اس طرح کے فیصلوں کی پی ایم ایل این کی قیادت والی مخلوط حکومت کیلئے بہت زیادہ سیاسی قیمت ہوگی جس کے اگرس دوہزلتائیس تک جاری رہنے کی کوئی زمانت نہیں دوسر جانب حکومت اتحادی بھی پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہے اور ساری ذمہ داری نون لیگ پر ڈال رہے ہیں کچھ روز پہلے آسف زیادہ داری نے بھی پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھنے کی مخالفت کی تھی جبکہ نون لیگ کے لیے اکیلے ذمہ داری لینے کو تیار نہیں جس کا اشارہ رہا سراؤلہ بھی گزشتہ روز دے چکے ہیں راجین آئندہ 38 گھنٹوں میں عوام کو اعتماد ملیں گے تاکہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہو سابق وزیر آزم عمران خان پر تڑی تنقید کرتے ہوئے خاج آسف نے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جو جس حاج سے کھاتا ہے اسی کو کاٹتا ہے یہ نہ عوام کا ہے نہ پاکستان کا نہ کسی ادارے کا ہے وہ اپنی شخصیت کا غلام ہے عمران خان کی تقریریں ثابت کرتی ہیں اس نے کسی سے بھی وفا نہیں کی گزشتہ شہر سال جنہوں نے اس کی سرپرستی کی آج انہی کے خلاف زہر اگل رہا ہے پاکستان کے عوام عمران خان پر پابندی لگائیں گے ہم پر دباؤ صرف پاکستان کی عوام کا ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں ہم چاہتے ملک میں سیکامہ اور تباہی کا زدہ باب کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا ہم اکیلے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں نہ کرنا چاہتے ہیں اسٹیک صرف مسلم ریگ نون کا نہیں پیپلس مارٹی جی ایو آئی بی این پی میگل بی اے پی اور ایم کیم کا بھی ہے جب تک اتحادی آن بورڈ نہیں ہوں گے کسی فیصلے پر نہیں پہن سکتے جمعے کے روز ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے خانچ خان صرف نے کہا کہ عمران خان کے کرپشن سکینڈلز کی کلمبی داستان ہے عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ تحرک انصاف کی حکومت کرنے کی ذمہ داری ان پر نہ آئے عمران خان سیکیورٹی اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں ہم بھی ناب کے راست میں رہے لیکن ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا انہوں نے کہا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ عبام کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو ایک سیکنڈ نہیں اچھکچائیں گے ناظرین ادھر بفاقی وزیر داخلہ رانس اناولا نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان کو کرپشن کے مقدمات میں گرہتار کیا جا سکتا ہے چار سال کالے کرتور دکھانے والے اب کالی نیت سے بیان بازی کر رہے ہیں جارو گالی اور آگ لگا دو یہ ہے ان کا ذہنی میار ہر روز فوجی قیادت کو دعوت دینے والے نے آج پالش اور برش اٹھا لیا ہے ایک دن گالی اگلے دن کبالی بوس اور چھپڑاسی کی سیاسی زندگی کی کل کہانی ہے اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ٹولے نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچا دیا ہے ٹی بی سے سیاسی زندگی پانے والے آؤٹ ہونے کے بعد نہ سے وکٹن لے کر بھاگ گیا بلکہ پورے سٹیڈیم گرانا چاہتے ہیں نانس اناولا نے کہا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ہم عوام پر بوجھ نہیں ڈالتے تین دن اسی موضوع پر بحث ہوتی رہی شیخ رشید کی اتنی وقت نہیں کہ یہاں کیا بات ہوئی شیخ رشید کی اتنی وقت نہیں کہ اس کی یہاں بات ہوتی ہم تمام فیصل اتحادیوں کی سربراہی فورم پر ہی کریں گے عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے نہ آئی ایم ایف ہاتھ پکڑا ہے نہ کوئی اور ملک چار سال میں ملک کا برا حال کر دیا گیا نباز شریف نے اپنی ذات پر بات نہیں کی بس ملک کی صورتحال پر بات کی نباز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے مسلم لینوں چاہتی ہے وہ جب تاریخ قیران کریں گے تو دیکھیں گے عمران خان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے ان کا کہنا تھا مکے لے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں نہ کرنا چاہتے ہیں اسٹیک صرف مسلم لینوں کا نہیں پیپل سمارٹی جی ایو آئی بی این پی میگل بی اے پی اور ایم کیم کا بھی ہے جب تک اتحادی آن بورڈ نہیں ہوں گے کسی فیصلے پر نہیں پہن سکتے جمعے کے روز ایک نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے خانچ خان صرف نے کہا کہ عمران خان کے کرپشن سکینلز کی کلمبی داستان ہے عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کرنے کی ذمہ داری ان پر نہ آئے عمران خان سیکیورٹی اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں ہم بھی نیپ کے راست میں رہے لیکن ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا انہوں نے کہا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ عبام کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو ایک سیکنڈ نہیں ہچ کچھائیں گے ناظرین ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان کو کرپشن کے مقدمات میں گرہتار کیا جا سکتا ہے چار سال کالے کرتو دکھانے والے اب کالی نیت سے بیان بازی کر رہے ہیں جارو گالی اور آگ لگا دو یہ ہے ان کا ذہنی میار ہر روز فوجی کا عیادت کو دعوت دینے والے نے آج پالش اور برش اٹھا لیا ہے ایک ایک دن گالی اگلے دن کبالی بوس اور چھپڑاسی کی سیاسی زندگی کی کل کہانی ہے اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار ٹولے نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچا دیا ہے ٹی بی سے سیاسی زندگی پانے والے آؤٹ ہونے کے بعد نہ سے وکٹن لے کر بھاگ گیا بلکہ پورے سٹیڈیم گرانا چاہتے ہیں رانہ سناولہ نے کہا کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ہم عوام پر بوجھ نہیں ڈالتے تین دن اسی موضوع پر بحث ہوتی رہی شیخ رشید کی اتنی وقت نہیں کہ یہاں کیا بات ہوئی شیخ رشید کی اتنی وقت نہیں کہ اس کی یہاں بات ہوتی ہم تمام فیصلے اتحادیوں کی سربراہی فورم پر ہی کریں گے عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے نہ آئی ایم ایف ہاتھ پکڑا ہے نہ کوئی اور ملک چار سال میں ملک کا برا حال کر دیا گیا نواز شریف نے اپنی ذات پر بات نہیں کی بس ملک کی صورتحال پر بات کی نواز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے مسلم لینون چاہتی ہے نواز شریف آئندہ انتخابات میں پارٹی مہم کی قیادت کریں لندن اجلاس میں عمران خان کے لانگ مارش کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی وہ جب تاریخ قیران کریں گے تو دیکھیں گے عمران خان نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو آپ سبسکرائب کریں شکریہ